اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ نے has been اور have been کا انگلیش میں بہت جگہ پر استعمال دیکھا ہوگا میں basic سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں اب کئی لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بلکہ use بھی کر رہا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پتا نہیں ہوتا specifically جو دو helping verbs ہیں یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں تو آج اسی کو target کریں گے کہ یہ دو الفاظ جو اتنے common ہیں has been اور have been انگلیش کے structures میں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں تو آئیں start کرتے ہیں ایک تو یہ یاد رکھیں کہ has been اور have been ایک ہی helping verb ہے صرف singular کے ساتھ has been آئے گا اور plural کے ساتھ have been آئے گا لہٰذا یہ دو نہ consider کر رہے ہیں یہ single ہے اب یہ start یہ use کس کس جگہ پر ہوتے ہیں ذرا وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا major uses یہ ہے کہ یہ present perfect tense کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے آپ نے اس قسم کے فکریں اکثر دیکھے ہوں گے he has been sad I have been happy اب آپ کے mind میں ایک فکرہ آتا ہے کہ یہ جو انگلیش بنی یہ کون سا tense ہے اس کی اردو یہ بنتی ہے وہ اداس رہا ہے آپ ذرا غور کریں وہ اداس رہا ہے اس کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ اداس رہ چکا ہے اگر میں ایسے لکھوں کہ وہ اداس رہ چکا ہے تو یہ کون سا tense بنتا ہے اب چکا ہے چکی ہے چکے ہے present perfect tense ہوتا ہے سو same وہ اداس رہا ہے بھی present perfect tense ہے تو یہاں پر ایک تو چیز یہ ثابت ہوئی کہ یہ present perfect ہے اگر یہ present perfect ہے تو اس میں helping verbs کیا آتا ہے has اور have تو he singular ہے اس کے ساتھ has آ جائے گا یہ ہو گیا present perfect اب آپ کو معلوم ہے اس فکرے میں adjective ہے اداس رہنا ایک adjective ہے کوئی verb ہے ہی نہیں اگر ہمارے پاس کوئی verb ہی نہ ہو تو ہم be کی third form use کرتے ہیں اور be کی third form کیا ہے first form is MR ہے second was war ہے تیسری bean ہے اور چوتھی بی پلاس آئی انجی یعنی being ہوتی ہے سو ہم یہاں پر یہ present perfect میں یہ third form of verb لگا رہے ہیں جو کہ bean ہے ہم اس کو put کر دیں گے تو ہم کہیں گے he has been sad وہ اداس رہ چکا ہے اسی طریقے سے میں خوش رہا ہوں i have been happy تو یہ بھی ایک common structure ہے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اب میں نہیں پتا ہوتا ہے کیوں آ رہا ہے تم کہا رہے ہو where have you been اب یہ کیوں ہے یہ تم کہا رہے ہو یا تم کہا رہ چکے ہو present perfect tense ہے آگے دیکھتے ہیں present perfect continuous most common آپ کو معلوم ہے present perfect continuous میں وہ tense جس میں duration ہوتا ہے for example میں کئی دن سے بھاگ رہا ہوں i have been running for many days اس میں بھی has been اور have been کا استعمال ہوتا ہے i کو ہم i کے ساتھ have بھی لگائیں گے i have been running for many days mine date اس میں ایک اور چیز important ہے وہ یہ present perfect continuous بغیر duration کے بھی ہو سکتا ہے مثلا میں اگر اتنا ہی بولوں صرف جیسے میں لیکن وہ بھاگتا رہا ہے میں اس میں کوئی duration نہیں ڈال رہا وہ سوتا رہا ہے میں پڑھتا رہا ہوں کھاتے رہے ہو تب بھی have been اور has been آئے گا جیسے کہ example ہے he has been running وہ بھاگتا رہا ہے تم کیا کرتے رہے ہو what have you been doing میں سوتا رہا ہوں i have been sleeping so present perfect continuous میں with اور without duration has been اور have been کا استعمال ہوتا ہے یہ point بھی یاد رکھیں then important one present perfect کے passive میں has been اور have been آتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہے جیسے کہ example ہے کام مکمل کر لیا گیا ہے اس میں کرنے والا کون ہے مطلب اس میں verb ہے مکمل کرنا تو کرنے والا کون ہے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ passive ہے اگر passive ہوگا present perfect اس قسم کا جو فکر ہے کام مکمل کر لیا گیا ہے یا کیا جا چکا ہے تو has been اور have been آئے گا تو یہاں the work has been done اور completed مکمل کر لیا گیا ہے پھر دیکھیں اسے بلا لیا گیا ہے کس نے بلایا ہے ہمیں نہیں معلوم تو یہ passive ہے اگر passive ہے تو پھر has been اور have been کا استعمال ہوگا جیسے کہ he has been called back اسے واپس بلا لیا گیا ہے سو میں نے تین پوائنٹس define کی ہے has been اور have been کے مجھے جو میرا خیال ہے جو میری محدود knowledge میں تو یہی پوائنٹ ہے میں نے اور بھی دیکھا ہے مجھے کچھ اور major usage has been اور have been کرنے لگا اگر آپ یہ تین پوائنٹ بھی یاد کر لیں تو یہ lecture سمجھیں آپ کو بہت help ہو سکتی ہے آپ کو یقیناً یہ lecture اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں بیسک سے ایڈوانس تک تو آپ میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا کازمین لازمی سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں بیسک سے ایڈوانس تک آپ تمام لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے one to one online English language course کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک reasonable fee پہ کر کر آج سے ہی اپنے course کا آغاز کر سکتے ہیں اور اپنی انگلیش میں گھر بیٹے ایک زبردست improvement لاسکتے ہیں thank you very much